نمشکار گوراکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دنبرکی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد اسو جی و سوات ٹیم نے پنجاب پولیس کے ساتھ گولڈی برار گینگ کے نام پر تین کروڑ کی رنگداری مانگنے والے تین ابیوکتوں کو گریفتار کیا ہے جس کے سامنے میں اسپی سٹی کرشکبار وشنوئی نے کہا کہ تین ابیوکتوں کو گریفتار کیا گیا ہے جن کی پہچان کامل پریس سنگھ پوتر انرجیس سنگھ نیواسی گرام دیوی نگر ابرواس تھانہ بنور زیلا محالی اسٹیٹ پنجاب دوسرا آمریس سنگھ اورف گجر پوتر شمشیر سنگھ نیواسی گرام کلولی تھانہ بنور زیلا محالی اسٹیٹ پنجاب تیسرا پریم سنگھ پوتر بھگوان سنگھ نیواسی گرام املالہ تھانہ ڈیرہ باسی زیلا محالی پنجاب کے روپ میں ہوئی ہے اسپی سٹی نے بتایا کہ ابیوکتوں کے دورہ وادی مقدمہ سے گولڈی برار گینگ کے نام پر تین کروڑ روپے کی رنگداری مانگی گئی تھی جس کے سامنے وادی مقدمہ نے ابیوکتوں کا فون اٹھانا بند کر دیا تھا جس پر دین آنگ 19 جنوری 2024 کی صبح 4 سے 5 بجے کے ابیوکتوں کے دورہ وادی مقدمہ کے گھر کے باہر فائرنگ کیا گیا جس کے سامنے وادی مقدمہ دورہ تھانہ نار چنڈیگر پنجاب میں ابیوک پنجی کرائے گیا تھا جس کے سامنے سوچنا پرابت ہونے پر 4 فروری 2024 کو ایسو جی ٹیم گورکپور سوار ٹیم و تھانہ کینٹ پولیس ٹیم دورہ تھانہ نار چنڈیگر پنجاب پولیس ٹیم کے سیوک کرتے ہوئے تین ابیوکتوں کو گریفتار کر پنجاب پولیس کو سوپ دیا گیا ہے گریفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں ایسو جی پرباری مدھوپنات مشرا سوار ٹیم پرباری منیش کمار یادو ریلوے چوکی پرباری مہش چوبے نار پولیس ٹیم چنڈیگر پنجاب نرچھک سکفیندر کمار شامل رہے اس سامنے گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی سیٹی کرشکو بار وشنوی نے کہا جن تک گورکپور کی سوار ٹیم و ایسو جی ٹیم تتھا جن پر چنڈیگر نورت کی جو ٹیم ہے ان کے جوئنٹ آپریشن میں تین محالی کے رہنے والے ابیقتوں کو گریفتار کیا ہے ان لوگوں دوارہ انیس جنوری دوہزار چوبیس کو پراتکال میں ایک ویسائی کے گھر کے باہر فائرنگ کی تھی اور اس کے بعد میں اس سے تین کروڑ روپے کی رنگداری مانگی تھی گولڈی براد گینگ کے نام پر ان تینوں ابیوکتوں کو اس جوئنٹ آپریشن میں گریفتار کر کے چنڈیگر پولیس کو سمجھے گورکپورو شدیالے کے سمات بھون میں کلپتی پروفیسر پونم ٹنڈن کے ادھیشتہ میں سانسکریت ایوام پراکرتک بھاشا ویبھاگ اجین مدھ پردیش دوارہ اکھیل بھارتی ویدک سنگوشٹی کا سمات بھون میں آیوجن کیا گیا اس دوران مکتیتی کے روپ میں پہنچے سموارارسی سمپورانند سانسکریت ویدیالے کے کلپتی پروفیسر بیہار لال شرما نے دیپ پر جلید کر شبارم کیا انہوں نے کہا کہ وید ہمارے جیون کو نئی اچائی دیتا ہے جس کی ہم لوگ پوجا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ویجائی نگر سامراج کا جم نرمہ ہو رہا تھا تب دھرم پر تشت کیا جا رہا تھا سوامی ویدیانند اس سمیں کے بڑے ویدوان تھے وہاں کے راجہ نے ان پر وشواس کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں اس لیے یہ راج کو انت پہنچانے میں اہم یوگدان دیں گے اس اوسر پر نئی دلی لال بہادر شاستی راشتری سانسکریت ویدیالے کے کلپتی پروفیسر ملی منوہر پاٹک پروفیسر اوم پرکاش پانڈے پروفیسر بنار سی تیرپاٹھی سہیت آنے لوگ موجود رہے تو ساین کی ٹکائیں ویجائی نگر سامران چی کا جب نرمان ہو رہا تھا حضرت رکھتو کو جب دھرم پرتیچھت کیا جا رہا تھا سوامی ویدیالے کے ویدیالے کے دورا تو ساین کے بڑے رہی تھے تو وہاں پہ راجہ نے ساین سے کہا وووو ویدیالے سے کہا کہ آپ کے دھوان کی گارشن کیجئے ہے تو بڑی بنوبرتہ سے اپنے بھائی پر اگرام سلاس پکڑ کر کے لئے انہوں نے کہا کہ سرون بیتی سبیدہ نام سائن آر یوم آمجا یہ جو سائن ہے میرا چھتا ہے ہے تیکن یہ بیتی بسے میں اس کا پوچھ جانتا ہے اور کبھی آدمی سنا ہے کہ یہ کوئی بیشہ کا کوئی چیتا کا کوئی بھائشہ کا کبھی لائی کے بیدان میں لڑنے کا ہے سائن کے ساتھ مہامنٹری تھے اور یوں دکھے بیدان میں سینہ کا سینہ بطل تو کرنے کی جانتے ہیں اگرام پرمائی کا پیشتہ ہے اور جناہوں کام کرنے والا چاہوں گے دو پر سامدھے دو اچھتے پر ان کا پورا بھائش نہیں ملتا ہے لیکن جتنا خاص سے انہوں نے کیا ہے اور سچوں بڑا مولیوان میں اس میں بگیا نہیں ہونے چاہتے یہ سائن بھائی سے کہ ان لوگ میں ہوں بے کو پڑھ سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں سائن کا گتھے تو بہ خود گنگیر تھا ایک پڑھنے والا چاہتی ایک منتری کا کائنے والا چاہتی اور یوتو میں جانے والا چاہتی اپنے پریوار کے کتنا خیان رکھے گا سائن کے لیشن میں ایک شوق ملتا ہے بچوں کے مشہ میں جب وہ راجبہ سے لوٹ کر گھر جاتے تھے تو اپنے ایک بچے کو بھولاتے تھے اور کہتے تھے تک سمجھنجے کم پڑھنگ سنگینا سنگیت شاست دیتا ہو کم پڑھنے بیٹے کا نام تھا کہ تم نے آج جو سنگیت کا بھیاست کیا ہو وہ مجھے سناؤں پراؤنگ مآین دکھتے پجھے رہتنا پانٹک کے مون موت رہتا ہے اور سکھا اور تیزار بیٹا تھا سکھا اندر سے شنگیت کرم جھتا تھا جاتو بیجے سوٹی سوان موت ران ککلا لے اندرہتا تھا سمجھو دکھتے سائنہ گراس چھدھرکتا نے بھار بھی کرتے تھے بچوں کو بھی سکھا لیتے تھے ایڈی ایم فائننس زنید کمار سنگھ نے جنپد میں ہوئی بارش پر کہا کہ جنپد میں جو کل بارش ہوئی ہے وہ گہوں کی فصلوں کے لیے کافی لابدائک ہے کیونکہ ہلکی بارش ہوئی ہے کہیں پر کوئی اولہ ورشتی کی شکایت نہیں پرابت ہوئی ہے اس سمجھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈی ایم فائننس زنید کمار سنگھ نے کہا جنپد میں جو بارش ہوئی ہے کل وہ گہوں اور سرسو اتیاد کی فصل کے لیے کافی لابدائک ہے کیونکہ ہلکی بارش ہوئی ہے اور کہیں پر کوئی اولہ ورشتی کی شکایت نہیں پرابت ہوئی ہے یا ہونے کی سوچنا نہیں پرابت ہوئی ہے تو اس لیے ابھی کسی پرگار کا کوئی ندیس دینے گیا سکتا نہیں یا بھی کوئی ادھیک بارش ہوگی تو اس کے لیے پھر ہم لوگ آگے کروے کریں گے جنپد میں دو اسطحانوں پر مداتا سوچی میں نام رکھنے والے لوگوں کے لیے بڑی خبر ہے جس کے سمند میں ایڈی ایم فائننس زنید کمار سنگھ نے بتایا کہ 1951 کے تحت یہ پراؤدھان ہے کہ کوئی بھی ویکتی ایک ہی جگہ پر مداتا کے روپ میں پنجگریت ہو سکتا ہے یا دی وہ ایک سے ادھیک جگہ پر اپنا نام پنجگریت کروا رکھا ہے تو اس کے لیے یہ بری خبر ہے اس لیے آپ جہاں کے مول نواصی ہیں کیول وہیں اپنا نام مداتا سوچی میں رکھیں باقی جگہوں سے نام کٹوا لیں نہیں تو ایسے لوگوں کے لیے کاراواز اور جرمانے کا پراؤدھان ہے اس لیے وہاں سے نام کٹوا لیں نہیں تو سنگیان میں آنے کے بعد کاروائی کی جائے گی اس سمند میں گرکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈی ایم فائننس زنید کمار سنگھ نے کہا ریپریجنٹریپک آیکٹ پہ ہے انیس سو اکیامان کے تحت یہ پراؤدھان ہے کہ کوئی بھی بیکتی کیول ایک ہی جگہ پہ مداتا کے روپ میں پنجگریت ہو سکتا ہے یا دیوہ ایک سے ادھک جگہ پہ اپنا نام ایڈ کرایا گوا ہے تو ان کے لیے بگیتی جاری کی گئی تھی کہ وہ جہاں پہ برتوان میں نواص کر رہے ہیں وہیں پہ اپنا نام رکھا ہے اور ان جگہ پہ اگر ان کا نام کہیں بھی ہے تو اس کو ٹلیٹ کروا لیں یوگی سرکار کے دوارہ پاس ہوئے بجٹ کو لوگوں نے کلیانکاری بتایا ہے جس کے سمند میں بھاجپا کے چھیتری اپادیش ستین سنہا نے بتایا کہ یہ بجٹ اتر پردیش کو نئے وکاس کی اوچائیوں پر پہنچائے گا سماج کے ہر ور کو دھیان میں رکھ کر یہ بجٹ بنایا گیا ہے یہ بجٹ اتر پردیش کو بہت آگے لے جائے گا اس سمند میں گورکپو نیوز سے بات کرتے ہوئے بھاجپا کے چھیتری اپادیش ستین سنہا پارشت پتنیدھی رامنات نشاد پونیت پانڈے نے کہا ساندار اور بکاس ونمکھ بجٹ پیس کرنے کے لیے پوجی یوگی آتیتنا جی مہاراج کو بہت بہت دھنیواز بہت بہت آبھار پوجی یوگی آتیتنا جی مہاراج ہمیشہ اتر پردیش کے کلیانڈ اور اتر پردیش کی بکاس کے بارے میں لگاتار سوچتے رہتے ہیں اس بجٹ میں ان کے بکاس پورس کی جو چھوی پوری طریقے سے دکھ رہی ہے سماج کے ہر ورک کو دھیان میں رکھ کر کے یہ بجٹ بنایا گیا ہے یہ بجٹ ہی بہت ہی ساندار بہت ہی سفل اور اتر پردیش کو اور آگے لے جانے والا بجٹ دیکھیں جو یہ ابھی جو بجٹ پیش ہوا ہے واسطوں میں صحیح بتایا جائے تو یہ سب کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن انت میں جب دیکھیں گے یہ انتیم بجٹ نہیں ہے جب سرکار کا گھٹن ہوگا 2024 اور 2025 میں تب جاگر کہ اس بجٹ کا محت مالوم ہوگا یہ جو بجٹ آیا ہے گریبوں کے لیے ہی تیسی ہے اور آنے والے دن میں ہی اس کا بجٹ کا محت مالوم ہوگا یہ بہت ہی اچھا بجٹ ہے اور کچھ ایسے چیز ہیں جو سامنے دکھائی نہیں دے رہا ہیں لیکن اس سب بجٹ میں چھپا ہوا ہے آنے والے دن میں سب کو مالوم ہو جائے گا کہ یہ بجٹ کتنے کارک ہے دیکھئے صحیح بتایا جائے تو جہاں تک کہ آپ نے سیرام چندری جی کا بات کیا ہے تو آج تو واسطوں میں پورا بھارت راممائے ہو گیا ہے راممائے ہو گیا ہے بجٹ سے ان کا کوئی لیندن نہیں ہے آج سب لوگ اس بجٹ کو کنارے رکھ کر کے بھی رام کے ساتھ ہو گیا ہے اور دوہزار چوبیس پچیس میں واسطوں میں صحیح بتائیں تو یہ بجٹ دوہزار چوبیس پچیس میں ہی معلوم ہوگا کہ اس کا کیا انتیو روپ ہے آج کا بجٹ یوپی کا آٹھوان بجٹ تھا یوگی سرکار دوارہ اور جو آج بجٹ آیا ہے وہ ترودیس کا سب سے بڑا بجٹ تھا یواؤں کے درشتری کوڑ سے دیکھیں تو 117 وکاس کھنڈوں میں جو 124 اسٹیڈیم کی بات کی گئی ہے ساتھ ہی جو سکھا کے چھتر میں بات کی گئی ہے پوروانچل کے لیے اگر اپنے گورکپور کے لیے دیکھا جائے گورکپور میں جو 4 کلوڑ پہ سینکی سکول کو دیا گیا ساتھ ہی گورکپور لنک ایکسپریس وے کے بغل میں اور دوہو کی بکاس کاریڈور بنانے کا جو یوجنہ لائے گیا وہ یوگی سرکار دوارہ سرانی ہے یواؤں کے درشتری کوڑ سے دیکھا جائے تو جو جن کلیانکاری یوجنہیں تھیں جس میں یواؤں کو روشگار پرابت ہوگا جیسے بھی سکرما یوجنہ اور بھی کئی یوجنہیں ہیں اس میں بھی کافی دھن سرکار دوارہ بجٹ پہ دیا گیا ہے یہ کافی لاپرد ہوگا کن ملا کے 7,36,437 کروڑ کا یہ جو بجٹ ہے اتر پردیس کو اترم پردیس بنانے کی اور اتر اتر پردیس کرے گا موسیقی